بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امیدے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ کوکنگ رینج سے رلیٹڈ ایک ویڈیو شیئر کروں گے جس میں میں بتاؤں گے کہ اگر آپ کا اوون یا چولا جو بھی ہے یا اوون ہے وہ گندہ ہو جائے تو اس کو کیسے آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ چکنائی جھم جاتی ہے تو اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ میرے پاس ایک میجک ہے جو میں نے بزار سے خریدا تھا گروسری شاپ سے اور اس سے آسانی سے چولا جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ایسٹونیش ہے اور ایسٹونیش آپ نے ایک شاور جیسی باٹل ہوتی ہے اور یہ بزار سے گروسری شاور سے آپ کو مل جائے گی اس سے آپ نے پہلے سارے چھڑکاؤ کرنا ہے جہاں سے آپ نے چکنائی کو اتارنا ہے اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا اور کوشش کریں آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے اور جتنی بھی چکنائی آپ کے چولے پہ جم چکی ہے یا اوون میں تو یہ ساری چکنائی کو اتار دے گا پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دے اور بعد میں آپ اس کو صاف کریں پندرہ سے بیس منٹ گزر گئے تھے اور اب میں نے برش کی مدد سے پہلے اچھی طرح سارے صاف کی ہے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے برش مارا پورے چولے پہ تو وہ اچھی طرح جتنی بھی چکنائی جمعی ہوئی تھی وہ ساری اتر گئی آرام سے اتر گئی بہت زیادہ اس کو رگڑنا نہیں پڑا اور اس کے برنر بھی میں نے اتار دیا تھے اور بعد میں میں نے اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا برش کی مدد سے پہلے میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا اس کے بعد میں نے سپنج کے ساتھ جو سابون ہوتا ہے میکس لیکوڈ اس کے ساتھ میں نے سارے کوکنگ رینج پہ اچھی طرح میں نے اس کو لگا دیا اور وہ سارا اچھی طریقے سے صاف ہو گیا اس کے بعد کوئی کپڑا لے لیں اور اس کے مدد سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اس کو صاف کر رہی ہیں اور یہ بالکل صاف ہو چکا ہے جتنی بھی چکنائی تھی اور یہ بالکل صاف ہو گیا جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ کتنا خراب تھا اور کتنی چکنائی اس کے اوپر جم چکی تھی اور یہ دیکھیں اب یہ کتنا اچھے طریقے سے صاف نکل آیا ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پرانی جمی ہوں تو ان کو یہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں اگر اتارے تو آپ سٹیل بھول بھی ماریں گے تو یہ فوراں صاف کر دے گا اس سے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند دائی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ